میں دلی میں ہوں یہاں پر چاندنی چوک میں یہاں پر انہیگ لوگوں سے بات کریں گے دلی کا محول سمجھیں گے کیونکہ دلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بہت ہی محتپون ہو جاتا ہے دلی اسطان کیونکہ یہاں سے پورے دیش کے لوگ مل جاتے ہیں کیونکہ دیش کے انہیگ لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں محول سمجھتے ہیں اور جو یہاں کے لوگ ملنگے ہوئے پورے دیش کے راجنیتک محول کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ دیش میں کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کچھ رانتی محول دیش میں چل رہا ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہوا آپ کا میرا نام محمد بلال ہے کہاں سے ہوئے آپ یوپی سے یوپی میں پلبید پلبید میں تو گڑ بندن چل لیا ہاں ادھر کیوں گڑ بندن ہیں پچھلے دس سالوں میں انہوں نے جس طریقے سے جو کام کرے ہیں آپ خود بتا دو گئی دس سالوں میں اور پچھلو espera چلال لیا گڑ بندن سے کیا امید ہیں آپ کی گڑ بندن سے بہت ہے راہوگانڈی نے جو بادے کرے ہیں جیسی بہت سے بادے کرے ہیں انہوں نے تو ستے امید ہے تھوڑی ان سے کیا امید جیسے کی جیسے کہ انہوں نے بہت ساری ابھی تمہیں گنمہاؤں راہل گاندھی سے امید ہیں یہی پر رہنا اور جتنے بھی ہیں یہی پر رہنا آپ کیا کہنا چاہوگے آپ کان سے ہوگے میں بھی یو پی تھے رہنے والا ہوں تو کیا ہے ان کی بات اس سے شمت ہے بھئی انہوں نے جو کہا صحیح گیا لیکن اس بار سرکار جو ہے کڑ بندن کی ہے اور پوری بھومت سے سرکار ہے جو یو گی جی نے کہا یو پی گاندہ اسی سرڈے پار کر دیں گے لیکن اسی سرڈے کو امید نہیں ہے اس بار سرگار کڑ بندن کی اسی سرڈے کانگورسٹو خاتے میں جان گی بجی پی نے جو بات کی ہے ہمیں اسے جو مددے کی بات کی ہے مندر اور مسجد کی بات کی ہے مہنگائی کی کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کری کبھی بتا تو مجھے ایک چینر کھول جاؤ کس چینر پر مہنگائی کی بات کری جب سرکار بی جی بی کی بنی تھی دو ہزار چودہ میں تو سلنڈر سالہ پانسو روپے کا تا اور آج گیارہ سو روپے کا سلنڈر ہے دبل مہنگائی لوگاڈی اکلیشی سرکار میں اگر دس کام بند ہوتے تھے دس کام وہ کھولتا تھا بی جی بی کی کانورس سرکار میں اگر دس بند ہے دس کھولتا تھا اس کی سرکار میں کوئی روزگار پریشان نہیں تھا جتنا پریشان اس سرکار میں ہے لوگ مہنگائی اس قدر ہے ہر چیز کے لوگ پریشان ہیں اور آپ جو بات کرتے ہیں موڈی جی مندر اور مسجد کی ہے مندر اور مسجد کا چناؤں بھی ختم ہو چکا ان کا رام مندر تو وہ بن گیا اس کو بھی کوئی مددہ نہیں بچا تو اس میں کے مددے کیا ہیں اس میں مددے کچھ نہیں ہے اس بار مددے جو ہے کڑ بندن کے سرکار بنے گی اور پوری بھومت سے سرکار بنے گی کڑ بندن کے سرکار بنے گی ایک پر رہنا ابھی آدم کا کیا نام ہوا بھائچہ باپ کا جسلین سنگھ نام ہے ہاں سے ہو آپ میں بھی یوپی سے ہوں گورک پور سائٹ سے تو آپ بتائیے یوپی میں کیا ہے محول یوپی میں محول وہی یوگی جی والا اور دیش میں کس کے سرکار بنے گی میرے حساب میرے حساب سے تو بی جے پی نہیں آنی چاہیے بی جے پی نہیں آنی چاہیے کیونکہ بی جے پی نے بی جے پی نے اپنا سارے مخوٹے اتار دیا ہے وہ انسانیت کی بلکل انسانیت کی بلکل باتیں نہیں کر رہے ہیں خالی ہندوتو کی باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو گسپیٹ کے بول رہے ہیں کل کو سکھوں کو خالستانی بولیں گے یہ ساری چیزیں آئیں گی اور یہاں دیکھئے پیچھے بھکت بھی آپ کو تو آپ کس کا شمرتن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے آپ بھی یہاں پر آجاؤ رہو ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس کیا کیا نام ہو آپ کا کہاں سے ہوں ہم یوپی سے ہیں تو آپ دیش میں کس کی سرکار بنانا چاہتے ہو وہ چلے یہ سرکار وہی رہے گی گھٹ بندھن کیوں نہیں یہ گھٹ بندھن یار جبتا ہے کترے درہ رہے گھٹ بندھن نہیں ہے مہا بندھن ہے جی اب تو سرکار یہی رہے گی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں ملہب نیکٹیو دکھا رہے ہیں دو ہیارت چوبیس با میں چودہ میں ایک سو تیس کورو جنت آئی اب جنتہ ایک سو چالیس ہو گئی تو جنتہ بڑھ رہی ہے تو میں نہیں بڑھے گی تو بیجے بی میں کیا اچھا بیجے پی میں سربانندہ رہے آئے موجہ موجہ کچھ کام ہوتا ہے بیجے پی کے کام ہو رہے ہیں کسی جگہ چلے جاؤ آپ گاڑی کے لات خراب کر دو ہو جائے بان لوگ خدا نخاز آپ کو جنہیں پتہ پڑھے گا گاڑی کے لات خراب ہو گئی یہاں سے ماطلہ کیسا لگے گا ایک دم بھکا بھک پلکل آنگا کی یہ خیرہ ہے کہ دلی میں شب چماچم ہو گیا ہے یو پی میں چماچم ہو گیا ہے اور دیش چماچم کیا ہے تو آپ آپ بتائیے تو آپ ان کی باتوں سے شہمت ہیں کیوں شہمت انہوں نے بلکل ہو ان سے یہ بڑھانا کہ پچھلے پان کتے سال سے 2014 کے پاس سے بیجے بھی لگاتار 2014 سے دس سالے ہو گئی دس سالوں میں ان سے یہ پوچھ لو جو موڈی جی بیچ رہے ہیں تو وہ بنا ہوا تو کانگریسی کا ہے اب اس کو دیکھ لو سامنے کیا ہے لال کلا لال کلا ہے سال کے لیے ڈالمیا گروپ کے پاس ہے آپ کو بتائیے لیچ فے کیوں دینے کی ضرورت پڑ گئی ملے آپ کا کہنے کا ہے کہ بیجے پی نے لال کلا بھی بیج دیا اور یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ چاندی چوک دیکھو یہ کانگ نی چوک ان نے بنوایا موڈی جی نورت ہڈن کر رہا تھا آنگے آنگے اس پر بھی بائیں گے آپ یہاں پر آ جاؤ یہاں پر آؤ یہاں پر آؤ یہاں پر ادھر کو آؤ آپ کا کیا نام ہے سر میرا نام آبی شیخ شنگو آن سے ہو میں پریاگ راج اتر پردیس سے ہو تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا ہے بیجے پیوی کا کیا ہے محول دیش میں موڈی آر احول نہیں سر بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے سرکار بنائے گی ہٹرک لگے گا موڈی جی تیوارہ پردان منتری دیش کے بنیں گے آخر کیوں سر اچھے کام کیا ہے سر کام اتنے بڑیا ہوئے ہیں دیش میں پہلے چاروں طرف دیکھ لو روڈوں کا جال بچھا ہوا ہے کئی بھی آپ چلے جاؤ روڈوں کا جال بچھا ہوا ہے آپ دلی میں دیکھ لو اس کے پہلے جو سیلا دچھیت جی تھی ان کا سارا کام دکھائی دے رہا ہے مگر دلی کے جو کٹری مندار مکھے منتے سسوی سری عربیندر کے جریوال جی نے سیلا دچھیت کو میں مانتا ہوں انہوں نے دلی میں جتنے بھی پلائی اوبر اور روڈوں پہ کام ہوا ہے سیلا دچھیت میڈم کا ہوا ہے کے جریوال جی نے ایک کام بہت بڑیا کیا ہے انہوں نے موڈل ساپ کھولا تھا جگہ جگہ پہ کی آپ دارو پیو ایک پہ ایک پھریلو گھر میں جاؤ پریوار سے جگڑا کرو گھر میں جا کے جگڑا کرو آ رہا ہوں آپ کے بات سنیے میں آپ کی بات کو پوری سنوں گا ان کے یہ یہ کیا کہنا چاہیے کیا نام ہویا ایک مینک تنے جا روینی ساکٹر سولا تو کیا کہنا چاہ رہو ایک بوتل بھی ایک فری جرور ہوئی تھی لیکن نشا دونوں میں بلکل ختم تھا بلکل نشا نہیں تھا بلکل بھی شریر کا انکارک نہیں ہوا تو اس میں کہہ رہے ایک بوتل ایک فری ملی تھی نقصان شریر کو کچھ نہیں ہوا تو آپ خوب پیتے تھے نشا کرنا لیکن غلط بات ہے یہ اسی دلی کے جنتا کو دودھ پرین دے سکتے پانی کی بوتل ایک پرین دے سکتے وہی دارو پلاوگے ایک منٹ بھگ گئے آر ایسے ہی کریں گے وہی دارو پلاوگے جو بندہ پینے کے بعد جا کے گھر پہ اپنے بی بی کو مارے ماں کو مارے اپنے گھر والوں کو گالی دے یہی کروگے گھر میں جھگڑے کروگے یہی کروگے اور پھئی یہاں پہ کہہ رہے تھے مہدی سرکار نے کچھ نہیں کیا مسلم مسلم کیا آپ ایک بات بتاؤ کیا کانگریس نے کیا مسلمانوں کے لیے کانگریس نے کچھ نہیں کیا ایشہ چاہتے ہیں دیش میں کس کی سرکار چاہتا ہوں انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ اب انہیں کی مددے پہ آتے ہیں کیا جو یوجنائے آئی ہیں وہ چیزیں جو ہندو لے رہا مسلمان نہیں لے رہا کیا انہوں نے سوال اٹھایا جیسے جس طریقے سے پانچ کلو راسن نہیں مل پانچ کلو راسن مل کیا موسلمان لے رہا آواز ہو نہیں لے رہے رہے رجع آپ بتائیے بتائیے ان کی باتوں سے شہمت میں بتا رہا رہا جو آج لوگ کرے کہ مسلمان کو ڈرائی جارہ ستا جارہ ای بھارتی جن کا پارٹی ای پی جی عبدال کلام کو دیش کا سروت پد پہ بیٹھ راشت پتی بنایا انہی کانگریز کے ڈاکٹر حمید انساری نو دس سال راشت پتی رہے علی گھر مسلم بیس ویدی کل پتی رہے اس کے باد راشت پتی پت سے اٹنے کے باد اسی دیش میجیس دیش کو راشت پتی رہے ان کو ڈر لگنے لگا بتائیے جب تک آپ اس گردی پہ بیٹھے رہے تب تو ٹھیک تھا جب تک ستہ کا مجھا لیتی رہے تو ٹھیک تھا کس مسلمان کو کانگریز نے آگے بڑھایا کس اچھ پت پہ بیٹھایا ہم کو بتا دے ہمارا 35 سال ہوا ہے بلکل بلکل ان کی باتوں کا جباب کس کو بیٹھایا بلکل یہ صحیح کہہ رہے بات سام بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں